اسلام علیکم مجھے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں سبھی خیریر سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں یہ جو موبائل ایپیو کا وائی پندرہ اس میں جو ہے ایرپیس کی پرابلم ہے تو میں آپ تو محمد اوسف کو مکمت دلیگا بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے وائی پندرہ کو جو ہے اوپن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے آپ اس کا ایرپیس ریپلیس کر سکتے ہیں محمد نویڈلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب موبائل ڈاٹ پی کے میرا موبائل ریپیرنگ سیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور پہلا ہی کن کو پریس کر لیں تاکہ موبائل ریپیرنگ سیکھانے واری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہت سانی مصور ہو جائیں سب سے پہلے ہم نے ایک کلپ لینا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس کی بیگ واری سیٹ پر جو ہے اگر آپ کا یہ سیٹ اوپن نہ ہو تو آپ نے اس کے لیے ہیٹ گن کا استعمال کرنا ہو آہستہ آہستہ جو ہے جیسے کہ میں ہیٹ کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طریقے اس کی پینل کو آہستہ آہستہ ہیٹ کر لینا ہے جب یہ ہیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے پھلپر کو اس کو اندر داخل کرنے کی کوشش کرنے کی دیکھ لیں اب کافی ہاتھ تک جو ہے تقریبا سیٹ اوپن ہو رہا ہے یہ تقریبا کافی ہاتھ تک اوپن ہو بھی چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں سیٹ اوپن ہو چکا ہے تو اب میں اس کے یہ پرنٹ والے اور یہ بیک والے پیچ جو ہیں لگے ہوئے ایک ایک کر کے کھولوں گا ٹھیک ہے اب میں ناکن کی میں سے یا ایک فلپر کی میں سے اس کی بیک والا یہ جو کور ہے اس کو سپرڈ کروں گا اگر ہم اس کا ائر پیس جو ہے سیٹ سے باہر نکال سکیں اور اس کو کھول کے چیک کر سکیں یہ اس میں مسئلہ کہاں پہ ہے اگر ائر پیس خراب ہوا تو ہم اس کے ائر پیس کو جو ہاگر چینج کریں گے اگر اس کے ائر پیس میں کوئی کورون گر آیا ہوا تو اس کو کلیر کر کے ہم جو ہے اس کو اکے کریں گے آپ نے اس کام میں جلدی نہیں کرنے اگر آپ جلدی کریں گے تو آپ کے سیٹ کے کوٹنے کے خطرات ہیں آپ کا ساتھ ڈیمج ہو سکتا ہے اب ہمارا سیٹ جو ہے وہ کافی حد تک اوپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس کا فنگر پرنٹ سپرڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی پیٹی کی ٹکس چارجنگ کی اور ڈسپلی کی سٹکٹ جو ہے وہ ساتھی جو ہے ایک 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 ار کے سپرڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بورڈ کو جو ہے سٹ سے باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ کہاں پہ ہے یا تو زیادہ تر اس کے جو ہوتے ہیں ایر پیس خراب ہوتے ہیں یا ان کے اندر کارون آجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہی ریپیٹ جھد اے ہوں کہ ہم اس کے مسئلہ کہاں پہ ہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ ل fam�� میں آجاتا ہے یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے جو ہے واٹر ڈیم ہونے کے لئے کی وجہ سے کافی حد تک جو کارون آیا ہوا ہے تو ہم نے جا کے پیس کارون جو ہے ہر ہا نیڈڑ کی بھی اس کے جو کاربن کو جو ہے وہ رمووو کر لینا یہاں سے آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ ہے یا ہم یہ پورچن جو ہے وہ ہم واش کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی یہ پانی کے قدرہ یا واٹر ڈیمہ ہونے کے ویسے یہاں پہ پہ مسئلہ ہے وہ اوکے ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اب جو ہے تقریباً کافی حد تک جو ہے اوپن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہو لگا کے سیٹ میں دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں کس ورکن کر رہا ہے کہ نہیں کرتے ہیں اب ہم جو ہے سیٹ کو دوبارہ اسی طرح جیسے ہم نے کھولا تھا اس کی سمجھ سے دوبارہ اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں اور فٹنگ کے بعد ہم اس کا جو ہے ائر پیس چیک کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ورکن کر رہا ہے کہ نہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے کیمریک سٹیپ اور سگنل سٹیپ جیسے کہ ہم نے پہلے سٹیپ لگاتے ہو لاری تھی اس لی کے ساتھ سے ہم جو ہے اس میں دوبارہ لگائیں گے سگنل چپ لگانے کے بعد اس کی بیٹری سٹیپ اور یہ اس کی مین چپ اس کے بعد ہم جو ہے اس میں سندس دال کے چیک کریں Vicky کہ ہمارا ائر پیس ورکنگ کر رہا ہے کہ نہیں ہمارا چڑن اے پیس famosoots یہ پہلے ہے دانا ہے جو ہے جو ہے دانا ہے اس کا اے پیس چیک جو ہے وہ آن ہو چکا ہے تو ineffective تو ہم اس پہ کوڑ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آن کر کے آپ کو جائک کرواتے ہیں KOAP På که tuh pot ہے میں انہائے ہوئے کہ اس کے بعد پچھا کوچھا کر رہا ہے کہ نہیں تو سیکے آن ہو جائیں اب اس میں ہم جو ہے اپنا چیلپ لائن ڈائل گئے اور ت fulfilledاتے کی دریف و ر Kann�로 کچھدیں تو سیکھا ہے اس پہ ہم آپ کو چک کرویں گے کہ اس کو آن ہو رہا ہے کہ اس میں آن آ 1900 گاہ important جو سیکے آین ہو جائیں ، جو ہے آپ کو بائیک میں واشہ ہو رہے ہوگی اب ہمارا جو ائر پیس ہے وہ بلدو برکنگ کر رہا ہے وڈیو اچھی لگ گئے تو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے شکریہ